ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ ہنڈر کے قریب پہنچ چکا اور ابھی جب چند مہینے پہلے وہ کو ستر سے بڑھا کر اسی کے قریب کیا گیا تھا تو شور بچ کیا تھا اب بے ذریع بڑھتا چلا جا رہا ہے مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے انڈرسٹری کا بیڑا غرق ہو چکا ہے پانی کی شدید شورٹیج ہے اور ہمارے سارے یہ جو ہے وہ کشمیر جہاں سے دریا آتے ہیں ہماری رگے جہاں جو ہے وہ پنجائے ہنود میں ہیں یہ ساری صورتحالیں تو رہا بورا تو ویسے دعا پڑھا ہے یہ کہ ہم کہتے تو ہیں ایپو سلطان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے سکولوں میں بھی ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر بن کر دکھاؤ ہم نہ حق بات نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں تم ثبوت پیش کرو نہ تم نے اسامہ کیسے بات خلاف ثبوت پیش کیے نہ القاعدہ کے خلاف ثبوت پیش کیے نہ طالبان کے خلاف تمہارے پاس ثبوت ہے اور لاکھوں کو تو انہیں مار دیا ہمارے بھی مروا دیا ہم کیوں تعاون کریں اس غلط نہ حق جنگے کیونکہ اخلاقی بنیاد ہوتی ہے اس اعتبار سے ایک ہی ہے اخلاقی مورلی بھی دینی اعتبار سے اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضی بھی ہے کھڑے ہوں گے تو آخر اگر وہ نہت طالبان اب تک دس سال ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں اور ان کے گھٹنے وہ جو ہیں ابھی تک انہیں جھکوا نہیں سکے اپنے سامنے تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اپنے وفاداروں کے ساتھ قرآن تو کہتا ہے یہ ہے اور اس سامنے ہمارے مثال بھی موجود ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضی بھی ہے کہ یہ یقین ہو ہاں ہم اللہ کے وفادار بن جائیں گے تو مستحار ہو جائے عیوبیق صاحب حافظ عاقب صحیح صاحب نے بڑے واضح انداز میں آپشن نمبر ٹو کو چوز کیا ہے اس سوالے سے پوری قوم اور ہمارے ناظرین کے زینوں میں بہت سے سوالات اٹھیں گے آپ یہ فرمائیں کہ امریکہ حصوصاً یورپ میں پاکستان کو دہشتگردوں کا سیف حیون قرار دیا جا رہا ہے اور بے شمار مسائل میں گرا پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے دعوات کا کیسے متعمل ہو سکتا ہے مصیم صاحب میں یہ تو نہیں جانتا کہ پاکستان دہشتگردوں کا سیف حیون ہے یا نہیں ہے یہ میرے نزیق سیکنڈری بات ہے پہلے ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ دہشتگرد کی ٹیرسٹ کی تعریف کیا ہے کیا ڈیفینیشن ہے ٹیرسٹ کی جب ہم کہتے ہیں کہ فلان آدمی ٹیرسٹ ہے یا فلان ہے تو پہلے یہ اس کی تعریف کرنی ہوگی جو اس کی تعریف میں جانتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں میری عقل کے مطابق میرے علم کے مطابق ہر وہ شخص دہشتگرد ہے جو کسی دوسرے کی جان بلا وجہ بلا جواز کسی شرعی عذر کے بغیر مسلمان ہو تو شرعی عذر کے بغیر اگر غیر مسلم بھی ہو تو کسی وجہ کے بغیر اگر جان لیتا ہے کوئی کسی تو وہ دہشتگرد اب ہم نے دیکھنا ہے یہ ہے اگر میں آپ کو لے جاؤں سن نائنٹی فورٹی فائیو میں یعنی سیکنڈ ورڈ بغیر میں تو امریکہ کا آپ کردار دیکھیں اس نے جپان میں ایٹم بم مارے اور ایک ایک بہت بڑے شہر دو شہر بہت بڑے جو ہے انہیں بسم کر دیا آگ میں اور اس کے بعد شمالی کوریا میں سودان میں عراق میں اور اگر ہم صرف نائن الیون کے بعد نے عراق کا معاملہ آدھا نائن الیون سے پہلے ہوا تھا آدھا نائن الیون کے بعد ہوا ہے لیکن اگر ہم صرف نائن الیون کے بعد بھی لیں تو آپ دیکھیں کہ امریکہ نے انسانی جانوں کا زیاد اس قدر کیا اگر خود امریکہ یہ مان لیتا ہے کہ وہ ڈوڈنے گیا تھا عراق میں وہ اسے ایک غلط انفرمیشن تھی تو سب سے پہلے اصولی طور پر تو قوم اقوام متحدہ کو امریکہ کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہیے تھا میرے نظر کے مطابق تو دہشت گردی تعریف یہ ہے جو کسی کو بلا جواز مار دیں کسی جواز کے بغیر کوئی جواز نہ ہو یا جواز ہو تو غلط ہو تو اس کو مار دینے والے کو ٹیسٹ کہتے ہیں اب یہ آپ حساب کر لیجئے کہ امریکہ نے کتنے لوگوں کو بلا جواز مارا ہے نائن الیون کے بعد افغانستان میں عراق میں تو اس سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں اس وقت امریکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے یہ بات اور ہے کیونکہ طاقتور ہے اور طاقتور جہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کا ستیوی سو نو یعنی وہ سات دفعہ بیس کو گنے تب سو بنتا ہے اگر چاہے تو اگر چاہے تو جس طرح وہ چاہے وہ اس کا معاملہ یہ نا کہ جس کی لاتھی اس کی بینس لہٰذا وہ نائن الیون کا مقدمہ دائر کرائے نہ کرائے کسی ایک خلاف ثبوت دے نہ دے کوئی بات عدالت میں ثابت کرے نہ کرے جو وہ کہہ دے وہ سچ ہے تو اس لحاظ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاں تو پاکستان دہشت گردوں کی سیف ہیون نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ اگر کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو اسلام کے حوالے سے امریکہ کے خلاف ہیں تو انہیں تو ہم دہشت گرد ایسے بھی کرانے دے سکتے ہیں لیکن اگر کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ اگر اس طرح کی کاروائییں کریں جیسے ہمارے ہم بھی مسجدوں میں ہوئی ہیں یا امام بارگاہوں میں ہوئی ہیں تو اگر اس میں بھی تفصیل میں نہیں جانے کا وقت وگر نہ دیکھا جائے تو پیچھے امریکہ ہی کی کاروائیوں کا وہ بھی نتیجہ ہوتا ہے لہٰذا یہ امریکہ خاص طور پر پاکستان کو سیف ہیون کیسے جہ سکتا ہے دہشت گردوں کی جبکہ وہ خود ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں حافظ صاحب نے بہت تفصیل اور بہت مضلل انداز میں یہ بات بتا دی تھی کہ امریکہ کس طرح یہ کاروائیوں کرتا ہے یوپک صاحب جب ہم امریکہ کو نو مور کہہ رہے ہیں تو یہ بڑے اس کے سیریس کانسیکنسز ہوں گے پاکستان اقتصادی حالت جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور ہمارے پاس امریکہ کی طرف سے اگر کس نہ ملے تو تنہا دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تو یہ اس کو نو مور کہہ کے امریکہ کو ہم آئیسولیٹ نہیں ہو جائیں گے دنیا میں دیکھیں وصیب صاحب میری نظر میں پاکستان کی تاریخ کا وہ سنیرہ دن ہوگا جب امریکی امداد بند ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں فائل کو لگانے والی وہ پن بھی نہیں تھی جس سے کاغذوں کو جوڑتے ہیں اور کانٹوں سے جوڑتے تھے تو لیاکتری خان نے جو پہلا بجڑ پیش کیا تھا وہ آپ کی اطلاع کے لیے وہ خسارے کا بجڑ نہیں تھا اور آج امریکی امداد جو ہے وہ ایک نشے کی طرح جس طرح وہ ہیلنڈ کا ٹیکہ ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا آدھی ہو جاتا ہے ہم اس کے آدھی ہو گئے امریکہ نے ہمیں امداد دی اور خوب دی اور اس نے ہمارے حکمرانوں کو بددیانت کر دیا دولت دے کر وہ بددیانت ہو گئے ان کا ایمان جاتا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ یہ انٹینشنلی ایسا کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ ان کی حکمران بددیانت ہو جائیں تاکہ اس کے لیے اس کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ اپری ڈیکٹیشن جو ہے وہ پاکستان سے پاکستان اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح جغرافیائی لحاظ سے ہمیں بہت اچھی جغرافیائی صورتحال دی ہے ایک بہت اچھا نقشہ ہے ہمارا کہ دنیا ایک دنیا ہماری محتاج ہے جغرافی لحاظ سے بھی اسی طرح ہمارا ملک بہت زرخیز ملک ہے اور پھر یہ کہ اس میں مادنیات کی بھی کمی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کئی خرب روپے کا کوئلہ سرفس پہ پڑا ہوا اور ہمارے جو قابل فخر سائنس دان ہیں ڈاکٹر سمر مبارک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے کہ اس کوئلے سے ہم انتہائی سستی بجلی بنائیں اور پھر یہ کہ وہ کوئلہ وہاں کا وہاں ہی پڑا رہے اور ہم اس سے بجلی بنائیں اور انتہائی سستی دیں اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھ لیں بلوچستان کے نیچے تو سونے کے دریا بہتے ہیں جتنا تامبہ بلوچستان میں ہے وہ ایک دنیا کی رویات کو پورا کر سکتا ہے لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جو مثال ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا وہ ان کے ہاتھ بھی کم پر رہے ہیں وہ اب قدالوں سے لوٹ رہے ہیں بلکہ شاید کوئی نئی نئی ٹکنالوجی آگئی ہے جس سے لوٹا جا سکتا ہے ہاتھوں کی طرف کوئی حصیت نہیں رہی تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی جب تک ہمارے حکمران سادگی اختیار نہیں کریں گے اور یہ حال یہ ہے کہ ہمارے حکمران غیر ممالک کے دورے پر جاتے ہیں اور سو سو کارکلوں کو ساتھ لے جاتے ہیں وہ ہم مہنگے ترین ہوتروں میں رہتے ہیں تو پھر ایکانومی کا تو بیرہ غرق ہوگا اگر ہم سادگی اختیار کریں اگر ہم وہ مادنی وسائل جو ہے وہ انہیں نکالیں اگر ہم کراچی سے سندھ سے کوئلے سے بجلی حاصل کریں تو ہمارے نہ صرف یہ کہ ہمارے اقتصادی مسائل حل لوں گے بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام جو اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں وہ ان کی وہ مہنگائی بھی جو ہے وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ الرزیز یہ کوئی پاکستان کو اقتصادی حوالے سے کوئی خطرہ درپیش نہیں اگر امریکہ ہمیں اقتصادی مرد نہیں دیتا بلکہ میں اپنے یہ جملہ دہراؤں گا کہ پاکستان کے لیے وہ انتہائی خوش قسمت دن ہوگا ہماری کی انداد دینے سے انکار کر دیں گے اور الحمدللہ اگر یہ بات صحیح ہے اور اگر پنجاب کے وزیراعالہ اس پر قائم رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے کوئی انداد آسر صوبہ پنجاب کے لیے نہیں لوں گا تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت حافظ صاحب پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے یہ اروج پہ ہے ہمارے مختلف مذاہب جو ہیں واپس میں گتم گتہ ہیں ان اندرونی حالات کی وجودگی میں ہم امریکہ کو نو مور کہہ کر اس سے کیسے نبرداز ماں ہوں گے بہت اہم سوال ہے حسیم صاحب بلکہ میں اس میں اور اضافہ کروں گا کہ نہ صرف فرق وارانہ کشیدگی انتہا پر ہے علاقہ یسمیتیں اور اس کے جو ایک قوم کبھی ایک قوم ہوتی تھی ہندو کے مقابلے میں اس نے تحریک پاکستان چلائی تھی آج وہ مختلف قومیتوں میں بڑھ چکی اور اس طریقہ سے قوم جو ہے اس کا شیرادہ بکھر چکا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ اگر ہم آج کھڑے ہو جائیں امریکہ کے سامنے ڈٹ کر ہماری حکومت عوام کو اعتماد میں لے اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کی بدت و یقین ہیں ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہے آئندہ ہم امریکہ کا کوئی تعاون بھی قبول نہیں کریں گے نہ اس کی جنگ میں اس کے ساتھ ہوں گے اب پوری قوم جو ہے اس معاملے میں اب ہمت کا ساتھ ڈٹ کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائے مجھے یقین ہے یہ سارے اختلافات ختم کر کے قوم ایک ہو جائے میں اس کی چھوٹے سی مثال آپ کو دیتا ہوں طالبان نے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کہا تو یہ بھی گیا کہ وہ امریکہ فنڈ کرتا ہے اور وہ را کے ایجنٹ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں اگر یہ سارا جھوٹ ہے اس اعتبار سے یہ ہمیشہ سے یہ قبائل پاکستان کی اور اسلام کے وفادار رہے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے وہ پھر بدلہ لیتے ہیں وہ چاہے آگے کوئی حکومت ہو چاہے فوج ہو لیکن اصل معاملہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ممبئی کا جو سانحہ ہوا تھا اور اس کے بعد امریکہ انڈیا نے بھی ہمیں دھمکیاں دیں اور امریکہ بھی انڈیا کی پوش پر کھڑا ہو کر ہمیں سرٹ کر رہا تھا اور بلکہ بھارت تو اپنی فوجہ سرط تک لے آیا تھا یاد ہے آپ کو اس وقت یہی طالبان پاکستان تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو ہم پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے ہم ایک ہیں یقینا یہ جذبہ تب پیدا ہوگا کہ ہم نائنصافی اور ظلم اور بے غیرتی کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنا ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اللہ پر فروسہ کرتے ہوئے اس دشمن کا جو ثابت ہو گیا کہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے ایپٹ آباد کے سانے سے معلوم ہو گیا کہ انڈیا جو وہ امریکہ جو کچھ چاہتا ہے وہ پاکستان کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ سارے دہشت گردی کا برکز یہ ہے اور ساری دنیا جو ہم گنے تان لیں ان کے اوپر یہ امریکہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ثابت ہو گیا اسلام کا بھی دشمن ہے سلیبی جنگ کا آغاز وہ اس نے کیا کہا تھا یہ کروسیڈز ہیں اور نمبر دیکھ پاکستان کا بھی دشمن نمبر ایک ہے لہٰذا اس کے خلاف ہم جب کھڑے ہوں گے قوم کو اعتماد ملے ہماری سیاسی اور اسکری قیادت وہ ایک ہو کر کہے کہ نہیں اب ہمیں پاکستان کو بچانا اسلام کو بچانا ہے اور اگر ہم نے خود اللہ سے اور دین سے بے وفائی کی تھی تو آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد پر اس کے نصرت پر بھروسہ ہے اور ہم ہم سٹینڈ لیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارے اختلافات بھلا کر یہ قوم ایک ہو جائے گی اور جب یہ ایک ہو جائے گی انشاءاللہ اور ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو کوئی ہمارا کچھ نہیں تکارسے بہت شکریہ حافظ آکیب صحیح صاحب ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ملکی اور بین و قومی صدع وقت پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلامی پانٹ افیو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم اپنے خیالات اور تجاویز سے ہمیں نوازیے ہمارا ایڈرس ہے media.org خلافت فورم کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ویزبان وصیب احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکتا